باجوڑی جنسی کی وجہ تسمیہ ابو ریحان البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتی ہے کہ غیام اربعہ میں باج کی معنی ہوا اور لغت میں باج قسمت باک کو کہتی ہے چونکہ یہ علاقہ ہوادار اور قسمت والا ہے اس وجہ سے اس کو باجوڑ کہتی ہے پرانی زمانی کی کچھ کتابیں جو پران کہلاتی ہے اور یہ تعداد میں اٹھا رہا ہے اس میں ایک پرانی کتاب کا نام باج پران ہے البیرونی نے باج پران اس باج کی طرف منصوب کیا ہے اور روایت کی مطابق یہ کتاب یہاں باجوڑ میں لکھی گئی ہے دوسری روایت کی مطابق شمال اپریقہ کی ملک مصر کی مرکزی شہر قاہرہ سے سو کلیمیٹر دور ایک علاقہ باجوڑ کی نام سے مشعور ہے یہاں کی باشندوں کی الباجوڑی کہا جاتا ہے مصر میں دو اور مشعور علاقے پشت اور سیدھا ہے جو چھوٹ اس قبل مسیح کی زمانی کے شہر ہے تاریخ روایت کی مطابق ستہ اسو پچاس قبل مسیح میں ایک قوم مصر سے حجرت کر کے یہاں آئی اور اپنے ساتھ ان علاقوں کی نام بھی لائی اور یہاں رگ دی پشت کا علاقہ بابوکارہ میں واقع ہے جبکہ سیدھا وادی چارمنگ میں واقع ہے باجالہیل گوجر اس کے بارے میں لکھتی ہے کہ یہ راجہ جگدیو کی اولاد ہے جو راجہ جپال کا پوتا تھا جگدش کی اولاد میں راجہ باجال تھا اور اس باجال کا نام پھر یہ گود وجود میں آئی ہے اس باجال کا نام پا گود علاقی اور گاو آباد ہے جیسا کی باجاوڑ حیبر پختونخوا باجاوڑ باجال سے نکلا ہے پنجاب مجرات میں باجال والا گاو آباد ہے تاریخ پریشتہ اور ڈاکٹر آر آر کجوریا اپنی کتاب جمع و کشمیر میں لکھتی ہے کی چالا برانا باجال کسانا گوسی یا گواسی اور نیم منیم سب ایک ہے اور ان کا تعلق گجر قوم سے ہے اور ایک کشتری سورج و نشی ہے باجاوڑ میں آج کل اطمان حید، مشوانی، تاران، پیر، بایم، حیل، ستاندار، بنور حیل، ترمیزی، ترکانی و غیرہ آباد ہے باجاوڑ کی علاقوں کو جو در سو چونتی سجری کی دوران سید نور محمد المعروب چھورک بابا نے موال مغول شاہنشا جنگیر کی زمانے میں اس قوم کی مشارعان میں تقسیم کیا باجاوڑ کی علاقے نوگئی کو شمشیر خان کو حوالا کیا گیا شگئی اور شیوہ کی علاقے حسین خان کو دی گئی اٹکی چارمانگ کوہی کی علاقے جیہان خان کو دی گئی کوٹکی دوزہ شاہ رشکی شریف خان کو دی گئی باجاوڑ خار سردار خان ابن سحی عرب کو دی گئی کوینل اور شہزاد شیح محمد کو دی گئی شنجی شیح خیل کوٹکی جونی کلی بدین گندیر گنبیر کی علاقے شیر علی خان بابو کو دی گئی سنگ پرا کا علاقہ سامیزی قوم کو دیا گیا میا باندا انزر باندا شلکاندی درکی علاقے چورک بابا نے ابنیلی پسند کی اسمار کا آدھا علاقہ ملاشی ہو بابا کو دیا گیا اور آدھا علاقہ چورک بابا نے حد لیا شنگر اور شال کی علاقے پیر بابا کی نواسی سید جمال امنیل عبدالوحاب امنی میا مستفى امنی پیر بابا کو دی سو کا علاقہ گدالا بابا کو دیا نارای کا علاقہ انبار بابا کو دیا ارنوی برگام کی علاقہ برام بابا کو دی شگام اور سم کی علاقہ حیدرخان توچی بابا کو دی شورتن کا علاقہ ملاش عدین بابا کو حوالا کیا گیا دمڈولا اور چنگی کی علاقی گدائی بابا کو دی شگل کا علاقہ شیخ بابا کو دیا امنکوٹ اور شنگر گل کی علاقی چورک بابا نے حد لیا سرکانی کا علاقہ دولت دین کو دیا ارن کا علاقہ سرجان بابا کو دیا سور کمر کا علاقہ مسعود بابا گرز بابا اور قندحاری قوم کی درمین تقسیم کیا گیا دیر حال براول بندگی کی علاقه بهادر شا حیل کو دیگی محرم گرام درا لالخان بابا کو دیا گل درا کا علاقہ نورخان بابا کو دیا پشتی غریب خلا تور سنزو قنداری بڑوا سرورا غندی تنگی کی علاقه مسعود بابا کو دی مندیزی تندور حسنی بزارک چنی کی علاقه مساحل قوم کو دیا گیا شنطالا اور مابودا کی علاقه علی خان بابا کو دی سپاہی خان کوتکی تندی مسکینی کی علاقه شهید خان بابا کو دی ترده کی علاقه ربتار بابا کو دیا میچنی اور ناقه کی علاقه چیرم بابا کو دیا کنر اور چنگری کی علاقه غری بابا کو دی ساروکی نارزکی اور لاکوی کی علاقه قلندر بابا کو دی ارکانی تندرکا تحتو منزا کی علاقه صاحب خان بابا کو دی کنبیلی بنجیر بنگدیل کی علاقه حمداللہان بابا کو دی لندی ابار خانا ساکورد باش گل کی علاقه علیم شاید بنی عبدالقدوز بنی علوحاب بنی میا مصطفی بن پیر بابا کو دی باتوار کا علا شعرب بابا کو دیا کاردوب کا علاقه مرداد بابا کو دیا کوهی کا علاقه حشرنگ بابا کو دیا درپاین کا علاقه النگر بابا کو دیا اور دربالا کا علاقه ملنگ بابا کو دیا بندگی کا علاقه ولی بابا کو دیا ملاسیت کا علاقه ادمحان بابا کو دیا پالمخار کا علاقه سرمز بابا کو دیا چلارمگام کا علاقه پیرخان کو دیا بتمالای کا علاقه قندهار بابا کو دیا شنگر گل کا علاقه چورک بابانه اپنے نوا سے محمد بابا کو دیا اوڑیگرام کا علاقہ پتہ خان بابا کو دیا دبر کا علاقہ احمد خان بابا کو دیا شنگرگرام کا علاقہ